درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں جب آپ باتکار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پابندیاں ٹھیک ہی تھی اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھی کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے ہم کسی کے دل میں جانک نہیں سکتے یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویہ جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کے ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے دعا کیجئے اور امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو شور ڈال کر اپنی بڑھاس نکال لیتے ہیں لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جانا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں موسیقی